السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سمیت کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ویلکم تو ہائر سٹور تو آج ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کے ہیں یہ ہائر کی چار سو تھتیس سیریز جو کہ دو آئی ایف سیریز بھی پڑی ہے اور آئی ڈی سیریز بھی پڑی ہے دو سیریز آتی ہیں ہائر کی نورٹر ایکسٹرا لار سائز چار سو تھتیس ایک جو آئی ایف سیریز ہے وہ نیا سیریز آئی ہے اس کے اندر یہ لائننگ دی ہوئی ہے اور یہ ریڈ کلر کے اندر پڑی ہے اس طرح کا ریڈ ہے اور ایک جو ہے چار سو تھتیس آئی ڈی سیریز ہے جو کہ پہلے چل رہی تھی اس کا ریڈ کلر اس طرح کا ہے اور دونوں کی فیچر وغیرہ سیم ہے کچھ چند ایک چیزیں ہیں جو ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ دکھائیں گے اور بتائیں گے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیفرنس ہے اور کیا اس کے اندر فیچر ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے سب سے پہلے بات کر لیں تو دونوں کی دونوں ڈیجیٹل انوارٹر کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل انوارٹر اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل انوارٹر باقی سائز وائی سیم ہے دونوں کی دونوں ایک ہی موڈل ہے ایک جیسی کپیسٹی ہے ان کے اندر کی اندر کی کپیسٹی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اس کے اندر کی کپیسٹی ہے ٹھیک ہے سیم ہی اس کے اندر بھی آئی ایف سیریز ہے اس کے اندر بھی سیم کپیسٹی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سیم اتنی ہی شلفیں اس کے اندر ہے اتنی شلفیں اس کے اندر ہے باقی اس کے اندر بھی فین لگا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی فین لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کر لیں اوپر کی فریزر پورشن کی تو اوپر بھی ایلیڈی لائٹ ہے اس کے بھی لگی ہیں اس کے بھی لگی ہیں اور تیمپریچر سینسر لگا ہوتا ہے جو اس کمحول کے ساتھ سے سینس کر کے چلاتا ہے سیم اسی طرح کا فیچر اس کے اندر بھی ہے اوپر الیڈی لائٹ لگی ہیں تیمپریچر سینسر لگے ہوئے ہیں باقی اس کا جو گلاس ہے وہ ٹیمپر گلاس ہوتا ہے ایک سو بیس کیجی تک وزن اٹھا سکتا ہے دونوں کے اندر سیم کپیسٹی کے گلاس لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس میں صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک اس کا یہ ہے فریج کے اندر ایک باکس ہے ویجیٹیرل باکس جس کے اندر ایچ سی ایس ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے یہ ایک بیسیکلی ٹری ہے اس پہ کیا ہوگا کہ آپ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے بس جس اس چیز کا ڈیفرنس ہے اور باقی جو فرنٹ سے کلر ہے باقی بہت ڈیفرنس ہے باقی ہر چیز ہے میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں اس کے اندر پڑی رہی ہیں اس کے اوپر ہلکا سا پانی نمہ رہے گا آپ کی چیزیں فریش رہیں گی نہ کہ جیسے کہ ہلکی سی لے آ جاتی ہے برف کی وہ چیز اس کے اندر نہیں آئے گی اس کے اندر آئے گی ٹھیک ہے باقی ایک یہ بیوٹی کیئر باکس دیا ہوگا اس کے اندر ایک سا اس کے اندر اب اپنی کوئی بھی کاسمیٹک چیزیں رکھ سکتی ہیں باقی برنٹی کی بات کر لیں تو دونوں کی سیم ورنٹی ہے دس سال ان کے کمپریسر کی ورنٹی ہے ساری کی ساری ہائر کی جتنی فری جا رہی ہیں ان کی دس سال کمپریسر ورنٹی ہے تین سال ان کی کٹ ورنٹی ہوتی ہے ایک سال ان کے پارٹس کی ورنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے باقی ان کا جو کنٹرول ہے وہ ٹوٹلی ٹچ کنٹرول ہوتا ہے اس کو آپ مینویلی بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ آٹو بھی لگا کے لحے محوال کے ساتھ سے بھی اپریٹ کر سکتے ہیں سیم ہی فیچر اس کے اندر آئی ڈی سیریز کے اندر ہے جیسے اس کے اندر آپ اپنی مرضی ی سیٹنگ کر سکتے ہیں ویسے ہی اس کے اندر بھی اپنی مرضی سیٹنگ کر سکتے ہیں باکہ سLSı تیمپریچر سیوں لگے ہوتے ہیں معیلہ محول کے ساتھ سے سننس کرتے ہیں اس کو اور اپنے اندر کی کیلک کو منٹین خود بخود کرتی اگر ہم اس کے اوپر آپشن آتا ہے فضی کا فضی پہ لگا دیں تو یہ محول کے ساتھ سے اپریٹ کرے گی باقی اگر آپ نے اپنی مرضی سے سیٹنگ اس کی ایڈجسٹ کر لی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کی جو پینل ہے وہ بھی لوک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے تری سیکنڈ پریس کر کے رکھیں گے اس کا پینل لوک ہو جاتا ہے اور پھر جیسے مرضی کوئی ہاتھ لگاتا رہے ٹچ کرتا رہے اس کی سیٹنگ خراب نہیں ہوگی تو باقی یہ آپ کے سامنے اس جو آئی ایف سیریز ہے اس میں تین قسم کے کلر آتے ہیں ایک ہوتا ہے ریڈ ریڈ آپ کے سامنے پڑا ہے اور ایک ہوتا ہے گرین یہ پانچ سوٹھتیس میں پڑا ہوا ہے سیم جو کلر ہوتا ہے سب ہی سائزوں میں سیم ہوتا ہے تو بس سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں گرین اس طرح کا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین پڑی رہی ہے یہ ریڈ ہے اور ایک پرپل کلر ہوتا ہے وہ اب یہ نہیں پڑا ہوا اور آئی ڈی سیریز میں دیکھیں تو آئی ڈی سیریز میں یہ ریڈ کلر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بلیک کلر ہوتا ہے جو کہ اب بھی پڑا نہیں ہوا باقی جتنے میرے چینل پر نئے آنے والا سا ریکویسٹ ہے میرا چینل ضرور سبکرائب کرے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے ہوکے شکریہ اللہ حافظ